میں ڈاکٹر ایکے گپتہ اپنے چینل جان ہے تو جہان ہے کہ نئے اپیسوڈ میں آپ سبوں کا سواغت کرتا ہوں ہاردی کی جوہنندن کرتا ہوں بیترو آج کا بھی سہ ہے سموک لیس ٹوبیکو کے بڑھتے ہوئے پرہاو اور اس سے مکتی کے اپائے میں اس کے مکتی کے اس سے چھٹکار پانے کے لیے پانچ ٹپس لے کر آیا ہوں اور میں آج آپ کو بہت ہی سرال اپائیوں کی چرچہ کروں گا جس سے اس تمباکو کی گلامی سے آپ آجاد ہو سکیں آپ جانتے ہیں کہ منش عادتوں کا ایک پتلا ہے ہم سبھی آدمیوں میں کچھ اچھی عادتیں ہیں کچھ بری عادتیں ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھی عادتیں بہت مشکل سے لگتی ہیں بہت کستدائی ہوتی ہیں دکھدائی ہوتی ہیں مگر ان کا انجام بہت سکدائی ہوتا ہے اس کے ٹھیک بھی بریت بری عادتیں سروع میں سکدائی ہوتی ہیں مگر ان کا انجام بہت کستدائی ہوتا ہے اور یہی نیم تمباکو کے استعمال پر لاغو ہوتا ہے تمباکو کی عادتوں کو پکڑنا تمباکو کی عادتوں کی سروعات کرنا تو بہت آسان ہے کسی کے آگرہ پر کسی کے سنگتی میں کسی ایک ایجن پر ہم لوگ شوقیہ طور میں یہ ایک سوق سے سروع ہوتا ہے اور پریسچت پر جا کے ختم ہوتا ہے اس کے ٹھیک بریت اگر اچھی عادتوں کے بارے میں کسی قرائے دی جائے جیسا کہ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں کہ مارننگ واک کرنا مارننگ ایکسرسائز کرنا یا یوگا کرنا سواست کے لئے بہت لافکاری لیکن بار بار آگرہ کرنے کے بعد بھی بار بار انفارمیشن دینے کے بعد بھی بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنے ابھیاس میں لے پاتے ہیں اور لیکن بری عادتوں کو عادت لگانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بہت کسدائک ہوتا ہے میں اب تمباکو کے بارے میں اسموکلس تمباکو کے بارے میں بات کروں اسموکلس تمباکو کا مطلب ہوتا ہے ایسے تمباکو کا سیون سگرٹ بڑی کو چھوڑ کر کے ایسے تمباکو کا سیون جیسے گھٹکا کھینی جردہ گل جس کو استعمال کرنے سے دھوا نہیں نکلتا ہے اس کو لوگ اٹیچیوڈ اس کو لوگ دانت سے چبا کر پھیک دیتے ہیں یا گھوٹ لیتے ہیں نکل جاتے ہیں ایسے جو تمباکو کی چیزیں اس رنی میں آتی ہیں ان کا نام ہے اسموکلس ٹوبیکو یہاں پر میں آپ کو ایک خاص جانکاری دوں اسموکنگ سگرٹ کا پرچلن دنیا کے سارے دیسوں میں کافی بکھیات ہے کافی لوگ اس کے شوقین ہیں مگر ہندوستان میں خاص کر کے اتری بھارت میں لوگ سگرٹ کا استعمال اپکشہ کریت پہلے کے اپکشہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن تمباکو جو اسموکلس تمباکو ہیں گھٹکا کھینی کا استعمال کافی پہلے سے ہو گیا ہے زیادہ اور اس میں دو خاص بات ہے کہ ایک جو میں اپنے اکثر پیشنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی تمباکو کا سیون کرتے ہیں سگرٹ بڑی پیتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے جنا ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا کھینی کھاتے ہیں کھینی کو وہ لوگ تمباکو کی سرنی میں مانتے نہیں ہیں اور سیدھی وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ بھی ہانی کارک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے شوکیا چیز اچھے چیز جانے ان جانے میں اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اسے ان کو بھی اتنی ہانی اٹھانی پڑتی ہے جو ایک گھٹکا کھانے والے آجمی کو جردہ کھانے والے آجمی کو گل استعمال کرنے والے آجمی کو کھینی کھانے والے کو بھی کینسر ہونے کا اتنی ہی سمبھاؤنا ہے جتنی کے پانپرہ کھانے والوں کو اور ملکوں میں ہمارے دیس میں ایک اور بنیادی فرق ہے کہ اور ملکوں میں تمباکو سے جو خطرے ہیں اسموکنگ کی خطرے اس کا لنگ کینسر کے روپ میں ہوتا ہے زیادہ تر لوگ لگ بھگ ایٹی ٹو نائنٹی پرشنٹ لوگ جو لمبے سمیت تک اسموکنگ کا استعمال کرتے ہیں لنگ کینسر کے سکار ہوتے ہیں ہمارے دیس میں تمباکو اسموکلس تمباکو استعمال کرنے والوں لوگوں کی سنکھیہ کافی زیادہ ہے اور لگ بھگ تیس پرسنٹ تمباکو استعمال کرنے والے لوگ اورل کینسر موہ کے کینسر کے بھگت بھگی ہوتے ہیں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے جبکہ انہیں ملکوں میں اورل کینسر کے انسیڈنس تین پرسنٹ سے بھی کم ہے تو یہ دو خاص بنیادی فرق ہے کہ ہمارے ہاں اسموکلس ٹوبیکو کا زیادہ پرچلن ہے اور زیادہ لوگ اورل کینسر کے سکار ہوتے ہیں انہی منساؤں کو لے کر کے آج کا بیڈیو پیزنٹیشن ہے میں آپ کو اب آگے کی بات بتاؤں کہ تمباکو کے استعمال سے ہمارے لگ بھگ دس لاکھ لوگ ہر سال موت کے شکار ہوتے ہیں اور لگ بھگ پچیس سے بھی زیادہ بیماریاں تمباکو کے استعمال سے ہوتی ہیں اس میں کینسر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ سبوں کو معلوم ہیں جو لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں کہ اس سے کینسر ہوتا ہے برونکائٹیس ہوتا ہے دمے کی بیماری ہوتی ہے لکوا ہوتا ہے پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے لیکن یہ اس بات کی بہت یہ بدنبنا ہے کہ اتنی جانکاری کہ باوجود بھی لوگ کھینی تمباکو اور گھٹکا کا استعمال آئے دن اپنا کرتے جا رہے ہیں اور اس کے موت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں تو میں آگے کی بات کروں کہ میرا ادیس سے ہوگا کہ اس بری عادت کی لد سے چھوٹکارہ پائیں اور اس بری عادت کو چھوڑنے کے اپائیوں کے بدلے میں جو میں فائیب سمپل ٹپس کی جکر کروں گا یہ جاننے کے پہلے یہ جاننا بہت آوشک ہے کہ آپ اگر تمباکو چھوڑنے کی میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس میں سے کافی تمباکو انہوں نے کوشش کی ہوگی اور انہیں سفلتا نہیں ملی ہوگی وہ لوگ کیوں اسفل ہوتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو جکر کروں گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں بلکہ میں کہوں گا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ تمباکو کا استعمال میں چھوڑ دوں چھوڑنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا اس کی وجہ ہے وہ ڈر اور تمباکو چھوڑنے کے بعد جو بھی ویڈراول سمٹم ہوتے ہیں کریوی اس کو وہ جھیلنا نہیں چاہتے ہیں تو پہلے اس جب بھی آپ شروع کریں پریاس کریں کہ میں تمباکو سے مبت ہونا چاہتا ہوں آزاد ہونا چاہتا ہوں پانچ جو ٹپس کہیں اس کے بارے میں بتاؤں میں دو باتوں کا جکر خاص طور سے کروں گا کہ ویڈراول سمٹم کو جانیے اور اس کو جھیلنے کے لیے اس کو برداست کرنے کی سنکلپ سکتی کے ساتھ اس یاترہ پر آگے بڑھیں اور دوسری چیز وہ کیا بھے ہے جو آپ کو روکتی ہے اور تیسری چیز کہ آپ یہ بھی سمجھنے کا کوسس کریں کہ تمباکو چھوڑنے سے آپ کو کیا فائدے ہوں گی تو ویڈراول سمٹم کی میں بات کروں جب آپ تمباکو چھوڑ دیں گے تو آپ کو کچھ پریشانی ہوگی انگزائیٹی کے روپ میں آپ کا جو برتاب ہے اس میں کافی پریبتن آ سکتا ہے آپ کو زیادہ لوگوں پر اپنا گصہ آنے لئے گا آپ کا کام کرنے کا جو کنسنٹریشن ہے اس میں آئے گی کمی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی رات کی لیند ہو جائے گی کم پیٹ کی سمجھنے ہو سکتی ہے پیدا تھوڑی بہت اپنا کبزیت بھی ہو سکتی ہے اور بھوک آپ کو زیادہ لگے گی کچھ لوگ بھوک زیادہ لگنے کی وجہ درتے ہیں کہ کہیں میں اپنے موٹا نہ ہو جائوں لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ سب لکشن شروع کے دور میں پانچ دن دس دن سے زیادہ سمجھ تک یہ ٹکنے والا یہ آندھی توفان ویڈراول کا زیادہ سمجھ تک ٹکنے والا نہیں ہے ایک بار اس کا ڈٹ کر آپ مقابلہ کریں گے تو اس سے آپ مکتی پائیں گے تو تمباکو چھوڑنے میں جو دوسری بادہ ہے وہ ہے فیر ڈر ڈر اس بات کا کہ اگر میں تمباکو اچانک چھوڑ دوں تو میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کرنے میں میں سامانے طور سے نہیں کر پاؤں گا اگزامپل کے طور پر اگر ڈرائیور کو کہا جائے کہ تم جو پانچ دس پڑیا روج گھٹکہ کھا کے ڈرائیو کرتا تھا کہ چھوڑ دے گا تو وہ کہے گا کہ ہم سے ڈرائیوزنگ نہیں ہوگا ہم کو سستی آنے لگتی ہے نیند آنے لگتی ہے لیکن اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے دوسرا بھے ہے فیئر آف فیلیر کہ میں سٹارٹ تو کروں لیکن مجھے سفلتا نہیں ملے گی سائد اس لیے بھی کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی لوگ سامل ہیں جو پہلے تمباکو چھوڑنے کا انہوں نے کوسس کی ہے مگر ایک دن دو دن چار دن کے پریاس سے اسفل ہوئے ہیں انہیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اس بار بھی مجھے سفلتا نہیں ملے گی یہاں پر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اسفلتا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی پلاننگ نہیں ہو صحیح اور اسفلتا کا دوسرا قارن ہے کہ آپ نے لمبے سمیت تک یہ جو آپ کی وار ہے جو آپ کی لڑائی ہے آپ نے لمبے سمیت تک اس کا مقابلہ نہیں کیا اگر پوری نشتہ کے ساتھ ساحس کے ساتھ لمبے سمیت تک اس کا مقابلہ کریں تو بے شک آپ کو سفلتا ملے گی لیکن یہ روڈ روڈ بلوک یہ جو بادھائیں ہیں کہ ویڈراول سمٹم میں کیسے فیس کروں گا مجھے ڈر ہے اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کے اور کہوں کہ اگر آپ تمباکو چھوڑنے کا سفل ہوتے ہیں اور یہ اس بات کو میں بھی سواس دلاؤں کہ آپ کو سفلتا ملے گی تو آپ کے سریر کا کائیہ کلپ ہو جائے گا آپ کو جو اینام میں ملیں گے ایک خوبصورت دانت ایک خوبصورت مسورے ایک خوبصورت مسکان ایک خوبصورت چہرہ ایک اچھا سواست من کی سانتی فریڈم فرم ٹوویکو جو ابھی تک آپ تمباکو کے گلام تھے اس گلامی کی جنجیروں کو آپ توڑنے میں سفل ہو پائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ گلامی کی جنجیروں کو توڑنا کتنا کٹھن ہوتا ہے ہمارا بھارت ورس بھی کافی لمبے سمک تک تھا گلام اور ہمارے پھور وجن میں کافی لمبی لڑائی لڑی تب جا کے ان کو آجادی ملی تو تمباکو سے آجادی لڑنے کو آپ مانسک روپ سے تیار ہوں اور تکلیف جھننے کو تیار ہوں نشت طور سے اگر آپ لمبی لڑائی لڑتے ہیں تو آپ کو سفلتہ ملے گی کہ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ تمباکو سے چھوڑنا ہے تو آپ بھروسہ رکھئے کہ آدھی سفلتہ آپ کو مل گئی کہ آپ نے کم سے کم سوچا تو آپ ان لوگوں سے بہتر ہیں جن لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں تمباکو چھوڑوں تو اس کے بارے میں سوچنا سنکلپ لینا 50% سفلتہ کی گارنٹی ہو گئی سٹیپ ون کی بات میں ابھی آپ کو کر رہا ہوں سٹیپ ون میں ہے سنکلپ لینا and have a good plan ایک اچھا سا روڈ میپ بنائیے ایک نقصہ تیار کیجئے جس کے سہارے آپ کو آگے کی یاترہ کرنی ہے کوئی بھی یاترہ یا کوئی بھی مکان جب تک اچھا نقصہ نہیں بنتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں بنتا ہے تو سنکلپ لینے کے بعد دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے ایک ڈیٹ فکس کریں کہ میں امک تاریخ سے تمباکو کا سیون بند کرنے جا رہا ہوں بند کر دوں گا اور وہ تاریخ ایک اچھی تاریخ ہونی چاہیے وہ تاریخ آپ کے جو پریوار میں آپ کے بیٹے بیٹیاں ان کا برڈے ہو آپ کے سادی کی سال گیرا ہو آپ کا اپنا برڈے ہو اس طرح سے کوئی اچھے دن پہ سنکلپ لیں اور اگر آپ اپنے بیٹے کے برڈے پر یہ سنکلپ لیتے ہیں اور اس سنکلپ میں سفلتہ پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اپہار اپنے بچے کو آپ کا اپہار برڈے پر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنکلپ لیا اور تمباکو چھوڑ دیا بیٹے کے برڈے پر اس سے بہتر اپہار یا آپ نے سنکلپ لیا چھوڑا آپ کی پتنی بہت خوص ہوگی کہ سادی کے سالگیرہ پر آپ نے ایک اچھائی نام مجھے دیا اور اس میں اس سنکلپ لینے کے بعد جب آپ نے دیٹ کیا فکس تو آپ کے سارے جو دوست ہیں پریوار جنے ہیں ایسے لوگوں کو خبر کیجئے کہ میں نے گھوسنا کی ہے کہ میں اموک تاریخ سے سگریٹ نہیں پیوں گا اس افیان میں آپ ہماری مدد کریں اور ایسے لوگوں کے سمپرک میں رہے جن لوگوں نے تمباکو چھوڑنے میں سفلتا پائی ہے کبھی کوئی پریشانی ہو تو ان سے فون سے بات کر ان سے بات ان کے سمپرک میں رہیں وہ آپ کے مدد کریں گے دوسرا سٹیپ ٹپس کی بات کروں تو وہ نیم ہے کہ don't go alone اس کی جو آپ کی لڑائی ہے تمباکو سے یہ رام اور راون کی لڑائی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ رام نے بھی جب راون کا ویناس کرنا تھا راون کی لڑائی تھی وہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ میں لوگ تھے ہنمان نشاط راج سگریو بالی وغیرہ کافی لوگوں کی سہہتہ لے کر کے انہوں نے راون کو پراست کیا تھا اسی طرح تمباکو کے راون کو پراست کرنے کے لیے آپ اکیلے کا سنکلپ آپ اکیلے کی طاقت کافی نہیں ہے آپ کو اوروں کی سہہتہ لینی ہوگی لمبے سمیں تک دھیر سے مقابلہ کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس سے مقتی پائیں گے اب آئیے میں ان باتوں کی بات کروں جو لوگ آپ کی سہہتہ کریں گے فیملی میمبرز کے علاوہ ایسے لوگوں کو آپ جاننے کا کیجئے کوسی جو تمباکو کا استعمال کرتے تھے اور ان لوگوں نے تمباکو کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے ان کی سمپرک میں رہیں ان کی سہہتہ لیں کبھی مشکلات آئے تو ان سے بات کیجئے کہ آپ سفلتہ ملی ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں مجھے راستہ دکھلائیں تاکہ میں اس عویان میں سفل ہوں اور تمباکو کا استعمال کرنے والوں میں زارہ تر لوگوں میں آتم بل کی بہت کمی ہوتی اور آتم بل کی اگر کمی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ آتم بل کسی دکان میں نہیں ملتا ہے کوئی آج تک دوائے سے نہیں نکلی جس دوائے کو کھانے سے آپ کی آتم بل میں بردی ہو آتم بل کے لیے یوگ کا سہارہ آپ کو لینا پڑے گا یوگ کے بارے میں بدوانوں کا کہنا ہے کہ آتم بل کو جو سائنس یا جس ودیہ کے تحت آتم بل مجھے ملتی ہے اس کا نام ہے یوگ یوگ میں ایسی ساری ٹیکنیک ہیں ایسی ساری ودھائیں ہیں جن کے ابھیاس سے آپ کے آتم بل بردی ہوگی یوگ کے بارے میں میں آگے آپ کو اپنا جکر کروں گا اب ہی میں نے صرف نام بھر بتایا کہ یوگ کی سہتہ لیں یوگ میں کون کون سہتہ لینی ہے میں آگے اس بات کا ذکر کروں گا تین تیسرے سٹیپ پر ہے تیسرے پوائنٹ پر تیسرا ٹپس ہے اس تیسرے بیجی بیجی ہونے میں دو باتوں کا خیال کرنا ہے ایک اپنے موہ کو جو آپ دانتوں سے گمس میں کو عادت لگئی تھی ہمیشہ کچھ چیو کرنے اس میں ایک ٹرک ہے کہ کچھ لوگ تم باکو چھوڑنے کے بعد سپاری کا استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر آگاہ کروں گا آپ کو وارن کروں گا کہ ادھیان سے اس بات ثابت ہو گئی ہے کہ سپاری کا استعمال بھی کارسینوجینک ہے اس کا بھی استعمال کرنے سے موہ کا کینسر ہوتے ہیں اس لئے کھرپیا سپاری کا استعمال نہ کریں اگر کرتے تھے تو چھوڑ دیجئے اپنے اپنے میتروں کو بھی بتائیں کہ سپاری کا استعمال سے کینسر ہوتا ہے اس سے دور رہے اور اس کے بدلے میں ٹوفی یا سگر کوٹیڈ چاکلیٹ کھانے کیا سکتا نہیں نہیں ہو اور مون کو بیست رکھے جو ہمارے گھروں میں ملتی ہے سونف لائچی دھنیا اس کو فرائی کرنے کے بعد اگر اپنا پاوڈر کسی سی میں رکھ لیتے ہیں تھوڑے سے لانگ وغیرہ اور اس کا پاوڈر بچ بچ میں تمباکو لینے کی ارج ہوتی ہو تو کچھ اس کا استعمال کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ مو ہوگا بیجی اور اس سے نقصان بھی نہیں ہوگا اپنے آپ کو بھی کرنا ہے بیجی تمباکو کی کھانے کی اچھا اس سمیہ ہوتی ہے جب آدمی اکیلا ہوتا ہے جب کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے اچھا ہوتی ہے کچھ کھائنی کھا لیا جائے ایک پھوڑیا کھائے جائے اگر آپ کام میں بیست رہیں گے تو اس کی کھانے کی چھا کم سے کم ہوگی گھر میں بھی دھیر سار کام ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بیست کر سکتے ہیں اور بیست کرنے کا ایک ٹیکنک ہے کوئی شوق پالیے کوئی سام پانی پٹائیے پڑھنے کی عادت ڈالیے سنگیت سکھئے کوئی آرٹ سکھئے اور گھرے لیو کام میں بھی حصہ بٹائیے جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کمرے کی صفائی وغیر کرنے میں روچی لیتے ہیں اس میں بھی کافی سمی بیٹ جائے گا یہاں پر میں ایک دوسرے اس سے بھی جو خراب ہے اس کے ایڈکٹ ہو جائیں ٹی وی میڈیا سے جہاں تک سمبہ ہو کم سے کم استعمال کریں اس پر سارا دن ٹی وی اور اس میں انگیز رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھی کافی نقصان میں آگے بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو چوتھی جو سٹپس ہے کہ ایسے پرستتیاں جو آپ کو تمباکو کھانے کو اتصاہید کرتی ہیں وہ ایسے پرستتی سے بچیں جیسے اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد کافی پینے کے بعد چائے پینے کے بعد اچھا ہوتی ہے کہ تھوڑا تمباکو کا استعمال کیا جائے اور کچھ لوگ تمباکو چھوڑنے کے بعد ایک دوسری گلت چیز کے شکار ہو جاتے وہ ہے الکوہل میں یہاں پر آگرہ کروں گا کہ اگر آپ الکوہل لیتے ہوں تو چھوڑ دیجئے یا الکوہل نہیں لیتے ہوں تو اس کے عادت کو نہیں لگائیے ورنہ یہ اور بھی بری چیز کی لط کھانا کھائیں کافی پییں آپ کی اچھا ہو اس سمیں بہتر ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں تھوڑے سے تفریح کرنے دو چار پانچ میرے کے لیے اپنا ٹھال نے کسی فون پر کسی اپنے میتروں سے بات کرنے کوئی مووی دیکھ لیں اس طرح سے اپنے آپ کو اگر دو چار پانچ میرے کے لیے اس کے بعد انگیج کر رہتے تو کھانے کی اچھا تمباکو کھانے کی اچھا نہیں ہوگی اور پانچ می کڑی ہے ریوارڈ جس دن آپ کا ایسا دن گدرے کہ آپ نے تمباکو کا کچھ بھی حصہ استعمال نہیں کیا ہے اس سے جو پیسے بچے اس پیسوں سے کوئی گفٹ کی سمان خرید کے اپنے بچوں کے لیے اپنی پتنی کے لیے اپنے گھر لائیں میٹھائی ہو یا کوئی بھی اچھی چیز جو ان کی پسند کی ہو لے کے آئے دیکھو آج جو میرے پیسے بچے ہیں دس بیس پچاس روپیہ میں اس کے بدلے میں آج دن کا ریوارڈ اپنی اور سے تم سب وں دیتی ہیں وہ ہے ویڈراول سیمٹم تم باکو کی کریفن اور وہ فیر تو تم باکو کی جب آپ کی آئے کریفن آپ آفیس میں بیٹھے میں کام کر رہے تم باکو کھانے کی تبر اچھا ہو رہی اس میں پانچ ڈی کا سہارا لیں ڈی انگریجی کا سبد سبد ایک ویو کی تر آئے گا چھ سکن کا ویو آتا ہے اور تین منٹ تک یہ ویو رہتا ہے اور یہ ویو ہوتا ہے نیکوٹین کے کارن آپ سبھی جانتے ہیں تم باکو میں جو نیکوٹین ہوتا ہے اسی کے کارن ایڈکشن ہوتا ہے اور اسی کے کارن ڈراول بھی ہوتا ہے وہ جب آپ کے برین کو نہیں ملتا ہے ہارمون ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے تو تبر اچھا ہوتا ہے آپ من اور آپ کا برین ڈیمان لگتا کرنے کے ڈالوں میں اگر اس کو آپ تین منٹ تک مقابلہ کر لیا جھیل گئے تو اس کی ویو ختم ہو جائے جھیلنے کا ٹیکنک ہے کہ آپ اس کی ڈیمان کو نہیں کریں پورا تین منٹ کے لیے اس کو فلفل نہیں کرنا ہے سیکنڈ ہے ڈسٹریکشن اس آکرشن سے اپنے دماغ کو اس تمباکو سے ہٹانے کی ٹیکنک کو ڈسٹریکشن کرتے وہ ٹیکنک ہے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں ایک بوتل پانی رکھیں تمباکو کی اچھا ہونے پر اس کے بزنے میں پانی پیئے وہ جو میں نے کہا کہ پاودر آپ اپنے پاس رکھیں بنا کے سونف لائچی کا اس کے کچھ چیز آپ کھا لیں یا آپ کو کسی فون پر کسی مطر سے بات کریں یا کچھ گھوم پھر لیں تاکی وہ آپ کا دھیان تمباکو سے ہٹ کے کہیں اور جگہ ہو جائے تھرڈ ہم نے آپ کو آپ نے بتایا کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی پینے سے وہ جو demand ہے اس میں کمی آئے گی اور وہ ہے deep breathing جب آپ کو لگے کہ بہت اس کی اچھا ہو رہی تبر اور آپ کے پاس اور کوئی بکلپ اسے آرام نہیں مل رہا ہے تو ایک یوگ کی ٹیکنیک کو استعمال کریں گہری لمبی سانس لیں پانچ بار یا گارہ بار کرسی پر بیٹھ کے اگر لمبی گہری سانس لیں گے سانس لیا اس کو روکا اور دھیر دھیر ناک سے چھوڑے تو گہری لمبی سانس یا اس کو دوسرے سبدوں میں پرنیام بھی کہتے ہیں بھامری یا ناڑی سو دھن پرنیام کا پانچ بر اب بھیاس کریں تو یہ جو اس کی کریونگ ہے یہ کافی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی اور ڈسکس جب بھی پریشان ہو تو میں نے کہا کہ ایسے مطر جو پہلے تمباکو کو چھوڑ چکے ہیں آپ ان سے فون پر خاص طور سے بات کریں کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی آپ بتائیے میں کیا کروں تو یہ پانچ ڈی اور پانچ سٹیپس کا استعمال کریں گے تو آپ تمباکو سے مقتی پانے میں کافی سہایتہ ملے گی اب ایک تیسرا سوال جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائیں تمباکو چھوڑنے کے تین وی خلپ ہیں ابھی تک جس وی خلپ کی میں نے بات کی اس کو بولتے ہیں نیچرل راستہ جس سے ہم اس پر ویجیو پرابت کر تکتے ہیں اور ساری دنیا میں یہ سب سے پاپولر وی کلپ ہے اور جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں نے اس پر ویجائی پائی ہے اسی راستے کا استعمال کیا دوسرا وی کلپ ہے نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھیرپی آپ نے سنا ہوگا کافی لوگو استعمال بھی کرتے ہیں نیکوٹین کو لیمنچوس کے روپ میں لاؤجنجج کے روپ میں گمز کے روپ میں کچھ کمپنیا مارکیٹنگ کرتی ہیں جن کے اندر ماترہ میں نیکوٹین رہتی ہے آپ لیمنچوس کے طرح موہ میں رکھے ہیں اس کو چباتے رہیں گے سپاری کی طرح تو اور گال اور دانتوں کے بیچ مر دھیرے رس لیں گے تو آپ کے سریر میں ہلکے ماترہ میں نیکوٹین جائے گے اور وہ جو کری جو بھی ڈراؤل سمٹم ہو رہا اس میں آتی ہے کمی اس میں دکت کیا ہے کہ نیکوٹین ایک تو کوسٹلی آپشن ہے ایک گم لگ بھا دس روپے کی آتی ہے بارہ گم آپ کو ایک گھنٹے کی استعمال پر بارہ لوجنجج کو استعمال کرنا پڑے گا اور بارہ ہفتہ تک استعمال کرنا پڑے گا اور ہفتے میں ایک لوجنجج کی سنخیہ گھٹانی پڑے گی پہلے ویک میں بارہ سیکنڈ ویک میں گارہ تھرڈ ویک میں دس اس طرح سے تین مہینے میں جا کے آپ اس سے آزاد ہو سکتے اور یہ کافی مددگار ہے تھرڈ ویک ہے سموکنگ سیسیشن تھرپی جو سموکنگ سے چھوڑانے میں کچھ دوائیاں بھی مددگار ہیں جو بسپیرون کے نام سے جانا جاتا ہے جو ورنی کلین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی ہندوستان میں آن لائن ایفیلیبل ہے ان دوائیوں کے ساتھ کیا دکت ہے کہ اس کو سگرٹ چھوڑنے کے چودہ دن پہلے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو لمبے سمجھ تک استعمال کرنا پڑتا ہے یہ دوائیاں کافیت تک مددگار بھی ہیں لیکن اس سائیڈ یا انگزائٹی زیادہ ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے قرن موں کا سکھنا نیند کی کمی الٹی کا آنا کونسٹیپیشن داریا اس طرح کی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اور چوتھی چیز ہے ابھی تک یہ نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھیرپی یا ڈرکس کے بارے بتایا زیادہ تر جو ادھیان ہوئے ہے وہ اس موکنگ کے کیس میں ہوا ہے تم باکو استعمال جو کرتے ہیں اس موکلیس ٹو بیکو اس میں ادھیان لگ بھگ نگنے ہے پھر بھی جو لوگ نیچرل ویسے سفلتا پانے میں اسفل ہوتے ہیں وہ یہ الٹرنیٹیو جو نیکوٹین ریپلیسمنٹ تھرپی ہے اس کا استعمال کریں گے کچھ فائدہ رہے گا اور میں انت میں یوگ کے بارے میں میں نے آپ سے جکر کیا تھا کہ یوگ کیسے سہایک ہے تو یوگ میں دھیر ساری بدھا ہیں جو آپ کو اس موکنگ چھوڑنے میں مدد کرے گی پہلی باتیں ہیں کہ آپ کا جیون سہلی ڈیسپلین ہونا چاہیے اپنے جیون سہلی میں انشاثن ڈالیں ساکار آتم درستی کون رکھیں اور پرانیام کا ابھیاس عوش کریں ڈیلی کریں وہ کافی حد تک سہایک ہے میڈیٹیشن بھی کافی حد تک سہایک ہے ایک سوان اس کا اپنا کونسپٹ ہے اور ایک اور جو پاپولر کونسپٹ ہے یوگا کا جس کو بولتے ہیں یوگ ندرہ یوگ ندرہ آدھے گھنٹے کے ابھیاس سے ہوتا ہے یہ سنکلپ سکتی کو آپ بڑھانے میں کافی کارگر ہے سمیہ کی کمی کے کاران میں یوگ ندرہ کی ڈیٹیل سا آپ پو نہیں بتا پاؤں گا جو اچھا لگے اس کا آدھا گھنٹہ بھیاس کریں جمین پر لیٹ کے کیا جاتا ہے اور یہ کافی حد تک تمباکو کی عادتیں چھوڑانے میں سہائک ہے اور میں ٹپس کے بارے میں بتلانے کے بعد اپنی باتوں کو سمافت کرنے کے پہلے میں آگرہ کروں گا کہ اپنے سنکلپ کو روز دین دہرائیں روز دین یاد رکھیں اور دوسرا چیز ہمیسہ ویجولائز کریں کہ مجھے کیا ملنے جارہا ہے جو سنکلپ آپ کو دہرانا ہے کہ میں ساحس کے ساتھ دھیلج کے ساتھ اس کی یادرہ کر رہا ہوں مجھے اس راکچس روپی تمباکو سے فریڈم میں ویجی پانے میں ساہیتہ ملے گی میں اور لوگوں کو بھی تمباکو چھوڑنے کے لئے کروں گا اور ایسے لوگ جو ہمیسہ تمباکو کو استعمال کرتے ہیں میں ان کی سنگت سے دور بھاگوں گا اور میں لمبی لڑائی کے لئے تیار ہوں مجھے سفلتہ ملے گی ایک بدوان کی بات میں کوٹ کروں کہ اگر سفلتہ کا کیا ستر ہے وہ ستر یہ ہے کہ اگر نگاہ ہو منجل پر اور آپ کے قدم ہو راہ پر ایسی کوئی راہ نہیں جو منجل تک جاتی نہ ہو آپ کا مقصد ٹھوس ہونا چاہیے سنگل راہ جو میں نے بتائی ساتھ آپ اپنا بڑھیں گے تو منجل ملے گی آپ راک 600 روپی تمبا کو ہرانے میں سفل ہوں گے اسی بھاوناوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو سماپت کرتا ہوں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ادھک سادھک لوگوں کو سیئر کریں ان لوگوں تک کرنا کرپیانا بھونے دھنے